السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا میں ایک آدمی ہے پوشپندرہ اس پر میں نے پہلے بھی ویڈیوز بنائی ہے اور ایک ویڈیو جو میں نے بنائی تھی اس کے لف جہاد کو لے کر اس پر کافی اس کے چاہنے والوں کی طرف سے عجیب و غریب سے پھول برس سے نظر آتے ہیں موجود ہے چینل کے اوپر عجیب و غریب سے اس پر کومنٹس بھی آتے ہیں I ignore them کہنے کی بات یہ ہے اس میں کہ اس کے اوپر ایک آدمی نے کومنٹ لکھا یا اور بھی لوگ لکھتے ہیں کہ پوشپندرہ جو ہے بڑے فیکٹس کی بات کرتا ہے اور بڑا ریشنل بات کرتا ہے اس کو بڑا علم ہے اور یہ ہے اور وہ ہے اچھا باتیں اس کی ایک بات سناتا ہوں جو اس نے تو شاید سیریسلی کی ہوگی but I take it as a joke کہتا ہے کہ میں پاکستان گیا تھا وہ بھی اس کو کوٹ کرتے ہیں کہ وہ تو پاکستان میں رہا ہے پاکستان میں رہا ہے تو کیا مطلب ہے پاکستان میں رہا ہے تو کچھ بھی بولے گا کچھ بھی بولے گا ٹھیک ہوگا کہتا ہے میں گلگت بلتستان کے علاقوں میں گیا چترال میں گیا نورڈن ایریاز و پاکستان جو KPK کے اوپر علاقے ہیں اور وہاں پر تو لوگ ہندوستانی فوج کا انتظار کر رہے ہیں عورتیں لوگ روز سات ایکسٹر روٹیاں بناتی ہیں کہ کب بھارتی فوجیں آئیں انہوں نے کھلانا پڑے گا یعنی بندہ ایک لمحے کو سوچتا ہے سامنے جو بیٹھے ہیں کہتے ہیں وا 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 when I heard this I'm like are you real کیا تم اصل ہو یہ کیا بکواس ہے یہ تب روز سات روٹیاں بناتی ہیں روز سات ہی بناتی ہیں آٹھ نہیں بناتی ہیں ان کو پتا ہے کہ بھارتی فوج کتنا کھانا کھائے گی اور روز بناتی ہیں پھر وہ ایکسٹر روٹی کا کیا کرتی بکری کو کھلا دیتی ہے she must be very skilled اگر اتنی ماہر ہو گئی ہے تو پھر جیسی فوج آئے تو اس کو روٹیاں منا لینے چاہیے مطلب یہ گئے ہوں گے ان کو پتا چلا ہوگا کہ پڑوسی ملک سے آئے ان کے خاطر توازو کی ہوگی انہوں نے وہ انسان کہہ دیتے ہیں کہ یار اسے اپنا ہی گھر سمجھیں تو یہ اپنا ہی گھر سمجھ گیا آگئے کہ سمجھ رہے ہیں یہ ہمارا ہی گھر ہے ہمارا گھر نہیں ہے بھائی وہ کہتے ہیں مہمانوں کی مہمانداری کرنے کے لیے اس طرح کی الفاظ کہتے ہیں انہوں نے آپ کی مہمانداری کی ہوگی اور آپ اس کو پتا نہیں کچھ اور ہی سمجھ گئے تو ایک عجیب لوگ ہیں اچھا ایک بڑے confused بھی لوگ ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا انڈیا کو ہندووں کا ملک بنانا ہے اچھا وہ گننے چننے جائیں گے نا تو تھوڑے سے ہی نکلیں گے باقی تو deviate ہو گئے دردر چلے گئے اپنے اس پہ ہیں بھی گئے نہیں اچھا سارے ایسے ہوتے بھی نہیں ہیں ہمیں تو پالا پڑتا ہے پڑتا رہتا ہے ہمیں معلوم ہے سارے ایسے ہیں نہیں جس طرح یہ fundamentalist جو یہ جو ہے نا یہ چند کروڑ ہوں گے بہت ہوا تو بیار آپ سوہ عرب سے زیادہ کی آبادی کے ملک میں چند کروڑ لوگ کیا بگاڑ لیں گے وہ یہ سوشل میڈیا پہ آئے ہوئے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ سارے لوگ اسی طرح سوچتے ہیں تو انہوں کی خام خیالی ہے ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا ملک بنانا ہے تم باہر نکل جاؤ ایک طرف یہ باتیں کرتے ہیں دوسری طرف دوسروں کے ملکوں پہ نظر بھی رکھتے ہیں اچھا وہ حصہ بھی اگر تم ہتیانے کے چکر میں ہو تو پھر وہاں کے لوگوں کو کیا کروگے ان کو بولو کہ یہاں سے نکل جاؤ سب سے پہلے تو ان لوگوں کو نکال دو جو یورپ سے یہاں پہ آکے یہاں کے باسیوں پر قبضہ کر کے بیٹھ گئے تھے سب سے پہلے تو ان کو نکالنا چاہیے کیونے سب سے پہلے تو وہی آئے تھے یہاں پہ بدماشی کرنے کے لیے کیا خیال ہے ان سے شروع کریں مطلب ایک بے وقوفانہ بات ہے اس کو یہی کہہ سکتے ہیں بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا اور سامنے بیٹھے ہوئے لوگ کہتے ہیں واہ 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 یار اس کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس کو نیوز چینلز پہ بلاتے ہیں اس کو بلاتے ہیں آپ کی عدالت سیریس شوز میں بلاتے ہیں اس کو بھیجنا چاہیے کپل شرما کے شو میں یہ وہاں پہ فٹ ہوگا اس طرح کے سپاٹ چہروں سے سٹینڈ اپ کومیڈین کرتا ہے کھڑے رہے کے لوگ سمجھتے ہیں کہ فیکٹس بیان کر رہا ہے آدھا فیکٹس ادوری باتیں اپنی مرضی کا اتحاس اپنی مرضی کی باتیں اور آگے اپنے لوگوں کو ایسا معصوم بتاتا ہے اوہے ہوئے ہوئے کہ بلکل جو ہے نا یہ دودھ کے نہلائے ہوئے گائے سے ایک سمت میں لگا دیا بس چلی جا رہی ہے اچھا اگر ایسی مسئلہ تھا تو تم حیدر آباد کیوں کھا گئے بھائی کشمیر کیوں کھا گئے حیدر آباد میں تو ہم نے اپنے ایک سو گیارہ گاؤں کھوئے ہیں ایک سو گیارہ گاؤں ملکیت تھے جاگیر تھے ہمارے ساڑھے تین گھنٹے ٹرین کو لگتے تھے گزرنے میں اس زمانے میں ہم کھا گئے ڈکار بھی نہیں لی کیا بات کرتے ہو یار کھاتے رہتے ہو دوسروں کی زمینوں پر نظر رکھتے ہو پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہو اپنے سملتے نہیں دوسروں پر بات کرتے ہو اور دوسروں کی ریلیجن پر کیوں بات کرتے ہو اور جب ہم جواب دیتے ہیں تمہیں تکلیف ہوتی ہے یہ تکلیف کیوں ہوتی ہے کیا بات ہوئی تعلیق ہے دو آدسے بچتی ہے بھائی ایک آدسے نہیں بچتی ایک آدسے چٹکی بچتی ہے اب آپ بات کریں گے ہم جواب دیں گے اب لوگ آئے کہتے ہیں آپ نے ان کو ایسا کیوں جواب دی جب انہوں نے بات ہی ایسی کی تو جواب بھی ایسی ملے گا پہ جیسے کوئی تیسا ہے نا وہ اردو میں کہتے ہیں جیسا مو ایسا تھپڑ جیسی روح ایسے فرشتے ٹھیک ہے تو بس ٹھیک ہے جو بات ویسی کی ہے تو جواب بھی ویسی ملے گا بے وقوفانہ باتیں کرو گے تو پھر ویسی جواب ملے گا اقل مندی کو بات کرو گے پھر اقل مندی والا جواب دیں گے جو لوجیکل لوگ سوال کرتے ہیں میں بڑا لوجیکل جواب دیتا ہوں جو تمیز سے بات کرتے ہیں ایسے بھی لوگیں میں چینل پہ آتے ہیں تمیز والے کمنٹ لکھتے ہیں تمیز سے ان کو جواب دیتا ہوں بلکہ میں ان کے سوالات پہ ویڈیوز بھی بناتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کی اس الجن کو ہم سالف کرتے ہیں اس کا یہ ایکسپلینیشن ہے میں بناتا ہوں میں بناتا رہتا ہوں اور بڑے اچھی طریقے سے بناتا ہوں لیکن جب یہ کوئی چھچورپائی کرے گا کہ بولے گا کہ یہ ہماری لڑکیوں کو لے کے چلے جاتے ہیں اپنی لڑکیوں کو سمالو اچھا اس پہ آکے کچھ لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ وہ میری گرل فرنڈ بھی مسلمان ہے تم کیا کر لو میں کہا میں نے کیا کرنا ہے میں تو کچھ نہیں کرنا میں تجھ سے بتا سکتا ہوں کہ اول تو وہ اسلام کے روح سے غلط کام کر رہی ہے مسلمان کی بھی گرل فرنڈ ہوگی نہ تو بھی غلط کام ہے اسلام تو گرل فرنڈ بوائی فرنڈ کی خلاف ہے اسلام کہتا ہے شادی کرو اور شادی بھی وہ کرو کہ جس میں تمہارا فیت تمہارا ایمان بچا رہے چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو یہ قید بھی نہیں ہے تم تو اپنی لڑکیوں کہتا ہے جی بددو ہیں ان کو سمجھاؤ اسلام نہیں کہتا ہے اسلام کہتا ہے کہ عورت کو تو بڑا انچا مقام دیا گیا ہے پوری ایک قرآن میں سورت ہے سورت النساد اور پھر قرآن نے تو سورہ مریم بی بی مریم علیہ السلام پہ جو عیسی علیہ السلام کی والدہ ہیں ان کے اوپر ایک پوری سورت قرآن میں اور بھی بہت ساری قرآن میں لیکن مسئلہ کیا یہ مکھی ہیں یہ معاشرے میں سے غلط غلط گندی گندی مثالیں ڈھونتے ہیں اور پھر آکے اس کو میڈیا پہ شور کرتے رہتے ہیں بٹھائے ہیں انہوں نے اپنے پٹھو جگہ جگہ پہ شور کرتے رہتے ہیں بھوپو بھوپو چلتا رہتا ہے مسلمانوں نے یہ کیا مسلمانوں نے یہ کیا پڑوسیوں نے یہ کیا بس شور ہے جس کے اندر صدھار ہو وہ پھر شور نہیں کرتا اور پھر جب شور کا ہم جواب دیتے ہیں تو اور تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ پھر جواب کیوں دیا یعنی ہم جو مرضی چاہے کریں تم نے جواب نہیں دینا عجیب پولیسی ہے یعنی انسان بھولے کہ یار اینیوی تو دہ باٹم لائن میری وہی سلائے ان کو کپل شرمہ کے شو میں بھیجیں یا کسی سٹینڈ اپ کومیڈین میں بھیجیں کہ وہاں پہ سٹینڈ اپ کومیڈین کریں ان کو آپ سیریس شوز میں نہ بھیجیں میں تو سیریس لی لیتا بھی نہیں ہے سادمی کو لوگ اس کی سوالات مجھے بھیجتے ہیں میں کہ تو یار are you kidding یہ کیا باتیں کر رہا ہے اور لوگ کہتے ہیں جی پڑا پڑا لکھا ہے بڑے اس میں یہ ہے وہ دیکھیں کتابیں پڑھنے سے پڑے لکھے نہیں ہو جاتے باتیں بھی تو کوئی ایسی ہونی چاہیے جس کے اندر کوئی سچائی ہو اپنے ایک ایجنڈے ہیں بس انہیں کوئی جھنڈے گاڑتے رہتے ہیں اپنے ایجنڈے میں خود ہی خوش ہوتے رہتے ہیں خود بھی کنفیوز ہیں ایک طرف کہتے ہیں ہاں کھنڈ بنائیں گے دوسری طرف کہتے ہیں انہیں باہر نکال دو کرنا کیا ہے پہلے خود تو ڈیسائیڈ کر لو تیس کروڑ لوگوں کو باہر نکالنے پہ تلے ہو تیس کروڑ لوگ تم پتہ ہے تیس کروڑ کتنے ہوتے ہیں کبھی لکھیں تیس کروڑ زندگی میں عجیب لوگ ہیں لوگوں ملکوں کی آبادی نہیں ہوتی تیس کروڑ اتنا بڑا امریکہ ہے اس میں چار بھارت آ جائیں چار انڈیا آ جائیں ایک امریکہ میں اس کی آبادی پینتیس سینٹیس کروڑ ہے تو اگر پچیس کروڑ بھی ہے تیس کروڑ آنسی پچیس کروڑ بھی بھائی کئی ملکوں کو ملا کے پچیس کروڑ لوگ نہیں ہوتے تو اس لیے ذرا سینس فل باتیں کیا کرو کیا باتیں کرتے رہتے ہو یہ توڑنے کی بات خود کرتے ہیں اور کوئی ان کی تصویر دکھائیں آئینے میں تو شور بھی یہی کرتے ہیں عجیب لوگ ہیں بہت دنوں سے مچا رہا تھا آپ سے اس کے بارے میں بات کروں میں بات نہیں کرنا چاہتا اس کے بارے میں لیکن کیا کروں آج موڈ میں آگیا میں کہے چلو اس کے بارے میں میں بات کر لیتے ہیں بہت دن ہوگی بہت چھور کر رہے ہیں لوگ آکے عجیب و غریب سے باتیں کر رہے ہیں وہ عجیب و غریب سے کمنٹس کر رہے ہیں کہ اب تو میں کروں گا یہ کروں گا کسی مسلمان لڑکی سے شادی وہ کرو بھائی وہ بھی غلط کام کرے گی گناہ کرے گی ہم نے آلہ تو کام ہے اس کو بتانا وہ ہم بتاتے رہتے ہیں کہ بھئی دیکھو غیر مسلم سے مشرک سے مشرک ہونا شرک کرتے ہو کرے تو بھی حرام ہے کوئی غریب کرے تو بھی حرام ہے امیر کرے تو بھی حرام ہے سیلیبرٹی کرے تو بھی حرام ہے اور نون سیلیبرٹی کرے تو بھی حرام ہے اسلام بڑا سیدھا ہے سب کے لیے ایک رول ہے برہمن کے لیے الگ اور شدر کے لیے الگ نہیں ایسے رول نہیں ہے سب کے لیے ایک رول ہے اچھا کچھ لوگ حلالہ کو مسیوس کرتے ہیں وہ بڑا اس کو بڑا شالتے ہیں ان کو حلالہ کا مطلب بھی نہیں پتا ہوگا حلالہ کیا ہے وہ جو نیوز پہ چنائے وہی سناتے ہیں وہ جو گورنمنٹ کے پٹھو بولتے رہتے ہیں وہی مطلب پتا ہے ان کو اچھا میں نے حلالہ پہ ویڈیوز بھی بنا کے ڈالی ہیں وہ سنتے بھی ہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن جواب وہی دیتے ہیں جو سناوا ہے تو مطلب کیا ہے کہ ایک توت آئے اس کو ایک چیز سکھا دی گئی ہے اس کو کچھ بھی سکھا وہی بولتا ہے اور وہی لوگ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں پشپندرہ انکراریا اس طرح کے لوگوں کے آگے وہی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اوپر تو خالی ہوتا ہے تو جو اندر لگا دیا لے پس وہی چل رہا ہے نہ خود اپنا پڑھا ہوا ہے نہ دوسرے کا پڑھا ہوا ہے پڑھا ہوا بھی نہیں ہے نہ اپنا پڑھا نہ دوسرے کا پڑھا لیکن کہتے ہیں ہمارے اس پہ بات نہیں کرنا اچھا ہمارے اس پہ بات نہیں کرنا تو پہلے تم کیوں بات کرتے ہو تم بھی بات مت کرو نا تم نے تو شروع کیا ہے تو تم بات مت کرو ہم بھی نہیں کریں ہمیں بہت کام ہے بھائی کرنے کے لیے اس لیے نہیں بیٹھے ہم لوگوں کے پاس کمنٹ کرتے ہیں آپ ان لوگوں کو جواب روز روز جواب دے رہے گا ٹائم کس کے پاس ہے ہم تو بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں دین اسلام is a complete code of life complete code of life کو لوگوں تک پہنچانا ایک بہت بڑی زمداری ہوتی ہے ان لوگوں کے پاس کام وام دو ہے نہیں ان کے پاس نہ پیچھے کوئی علم ہے نہ کتابیں ہیں کیا پارٹ پڑھیں گے یہ یہ تو آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں جی یوگا کر رہے ہیں یہ ایک سنیاس لے رہے ہیں یہ کر رہے ہیں پاڑوں میں چلے جاتے ہیں گندے غلیز رہتے ہیں بدبودار ننگے پھرتے رہتے ہیں ان کو کیا معلوم نہ ان کو طارت کا معلوم ہے نہ ان کو پاکیزگی کا معلوم ہے نہ ان کو پتا کیا ہے کسی کی بھی تو پوجہ شروع کر دیتے ہیں کہتے ہیں ہم پتھروں کی پوجہ نہیں کرتے پتھروں کی نہیں کرتے تو پہلے جا کے پہلے اپنے مندر ٹھیک کرو سارے وہ تو سارے پتھروں کی پوجہ میں لگے ہوئے ہیں تو پہلے نا اپنے آپ کو ٹھیک کرو اپنے لوگوں کو ٹھیک کرو پھر ہم سے آ کے بات کرنا پھر ہم تمہارے سوالات کا جواب دیں گے پہلے تمہارے اپنے ٹھیک نہیں ہے یار پول ٹی سی ہرکتے کر رہے ہیں تو پہلے ان کو ٹھیک کرو دوسروں پر دواز میں بات کرنا ٹھیک ہے نا چلیں جی پھر بات ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفیکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں